موسیقی افسر خان صاحب جناب محمد براسط رسول خان صاحب مہدم خان صاحب جناب بلالہ صاحب میئر عظیم سربلدی آہدرباد جناب مالید سیس صاحب دیگر مجلسی خائدین حاضرین جنسہ السلام علیکم آج کا یہ جنسہ حالات حاضرہ کے انواز سے مناخت کیا گیا ہے اور اس جنسے کو مناخت کرنے کا مقدر مجلسی سیاد المسلمی آپ کے درمیان میں جو موجودہ حالات ہیں ان کو رکھتے ہوئے آپ کو آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ کرتی ہے آج جس طریقے کے حالات ریاست آنڈرہ پردیش میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں میں مجلس ایستحاد المسلمی جو مسلسل مسلمانوں کی بہتری کے لیے اور سرخیاتی کاموں کے ذریعے ہمارے محلوں میں بہتری لانے کے لیے جو جدو جہد کرتی آ رہی ہے اس کے بارے میں چند چیزیں بولتا چلوں پچھلے پانچ سال میں اگر آپ دیکھیں تو مجلس ایستحاد مسلمین کی کارکردگی جو رہی اگر صرف حلقہ گوش آمائل کی بات کروں تو یہ حلقہ دو ہزار نو سے آج دو ہزار چودہ تک ہماری پتریوں میں ہماری آبادیوں میں جو پہلے کچھلے کی تک نقاطی نہیں کی جاتی تھی آج الحمدللہ بہتر روڈ ہے لائٹس ہے اور اچھی سڑکے اور ڈرینش سسٹم سیور سسٹم وارٹس سٹرام وارٹر ڈرین یہ تمام چیزیں آج ہم کو حیرت ہوتی تھی پانچ سال پہلے کہ شہر کے بیچ میں اس اتنے بڑے اطافے میں کئی جگہوں پہ ہمارے پاس بنیادی سہولتوں کو بھی ترسنا پڑھتا تھا الحمدللہ بہتر سالتی نوہیسی سارت کی کامیاب خیادت اور نمائن تگی اور پھر وہ شامحل پانچ سینسی جو پارلیمنٹ سے جوڑی گئی تو اس کے بعد آج اتنے ترقیاتی کام کیے گئے ہیں میں چیلنج کے ساتھ آج کہتا ہوں کہ ہماری بستیوں میں اگر کچھ کام باقی ہے تو وہ بھی انشاءتہ ہم کروالیں گے لیکن آج ہم کو یہ تمام چیزوں سے اپنے اتھر کر اپنی جماعت کی مضبوطی کے لیے کام کرنا پڑے گا ہمارے اتحاد کے لیے ہم کو کام کرنا پڑے گا آج آج دیکھے اس طریقے سے پھر خبر اشتاہتیں ان ہیدرہ بات کے اندر جیسے الیکشن آتا ہے تو پھر یہ پھر خبر اشتاہتیں بھی منظم ہو جاتی ہے اور ہمارے پار سب سے بڑی چیز جو ہے بجلسی اتحاد المسلمین میں وہ آپ تمام کا اتحاد ہے جس کی اتحاد کے ذریعے آج کامیان بھی ہو رہی ہے اور پورے ہندوستان کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کا جھٹا دے رہا رہا ہے آج آپ دیکھئے کس بات کا ان کو خوف ہے کہ بائرسٹر رسولتی نوویسی صاحب کو جہاں کئی بھی جنسے کا اعلان کیا جاتا ہے اوری طور پر وہاں سے وہاں کے کمیشنر یا کوئی پولیس کے ورے وجہ دار وہاں پہ ایک سو چمالیس نافذ کر کے ایک لٹر بھی جاتے ہیں کہ آپ یہاں نہیں آسکتے یہ کیا خوف ان کو پیدا ہو گیا ہے مجلس سے آپ دیکھئے آج اگر مجلس اتحاد المسلمین پورے ہندوستان کی آواز آج پچھے تو مجلس اتحاد المسلمین ہیں لوگ بیچین ہیں مہاراشتر میں کرناٹک میں یوپی میں بیہار میں مسلسل کئی پون آتے ہیں کہ وہی مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں پر لے کے ہو مجلس اتحاد المسلمین کی شاہ یہاں پر حائم کرو میں آپ کو صرف و صرف یہ سوچ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو غور کریں کہ آج مجلس اتحاد المسلمین پورے ہندوستان میں جو مسلوانوں کے لئے کام کر رہی ہے صرف و صرف مجلس اتحاد حسول دین ہوئیسی صاحب جو مسلسل پارلیمنٹ کے اندر آپ تمام کی نفائم تقی کرتے ہوئے پورے ہندوستان میں جاتے ہیں ہر طرف جہاں پر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر پہنچتے ہیں تو آج مجلس کو روکنے کی اسادش ہو رہی ہے کہ مجلس کو اور حسول دین ہوئیسی صاحب کو یہ کہا جاتا کہ آپ مہاراک شرعہ میں نہیں آسکتے آپ آزمگر میں نہیں آسکتے یہ جمہوریت میں اگر نائنسابی نہیں تو اور کیا ہے اگر مجلس نائنسابی کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو مجلس کو کہتے ہیں کہ آپ فرقہ پرستی کی بات کرتے ہیں اس میں آپ بتائیے کون فرقہ پرست ہے آج بجرات دو ہزار دو کے بعد نرینور موڈی پورا ہندوستان گھوم سکتا ہے جگہ جگہ جا کے اپنا جہر کھل سکتا ہے لیکن اصول دین ہوئیسی صاحب سروع کر جاتا ہے بیرال میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب انتخابات کا اعلان ہوگا تو آپ متحد ہو جائیں اور جمہوریت میں سب سے بڑا اگر آپ کے پاس کوئی طاقت کوئی آپ کے پاس کوئی شیف ہے تو وہ آپ کا اوٹ ہے آپ اپنے اوٹ کے ذریعے اپنی جماعت کو آپ کو مضبوط کرنا ہوگا اور آپ اور ایک بات پہ میں ہلکہ گوشہ مہل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کا حقہ عطل تین ہوشی صاحب جو رکنے پارلیمنٹ حیث آباد ہے ان کو ایک ایک اوٹ ڈالنا ہوگا آج آپ دیکھئے ہمارے اطافوں میں پولنگ پرسنٹیج کم ہوتا جا رہا ہے ہم کو اپنا پولنگ پرسنٹیج بڑھانا ہوگا ہم کو اپنا ایک ایک اوٹ استعمال کرنا ہوگا کیونکہ اگر نمائندگی ہوتی ہے اگر آواز اٹھتی ہے تو وہ ایوانوں میں اٹھتی ہے ایوانوں میں آپ کے مسائل کا ہر ڈھوڑا جاتا ہے آپ کے خلاف جو سعجیدوں کے ذریعے جو لیجیسلیشن ہوتا ہے جو بل دائے جاتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانا پڑتا ہے تو وہ ایوانوں میں ہوتا ہے یہاں پر نہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے ایک ایک اوٹ کا استعمال کرنا پڑے گا حجلی صحیح اتحاد المسلمین تمام مسلمانوں کی اور پچھڑے صفتوں کی جماعت ہے آج آپ دیکھئے اگر مظلوموں کے لیے آواز اتھائیتے ہیں تو آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کیسوں پر ادھارا جاتا ہے کیا حضورتی نویسی صحاب پہ اس بات کے لیے کیس نہیں کیا گیا کہ انہوں نے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اتھائی تھی چالیس دن جیل کی صحابت کو برداشت کرنا پڑا طبیعت خراب ہوتے ہوئے مسلسل ڈاکٹرز کیا تکیئر ان کو نہیں دیا گیا ان کو مسلسل جیل میں رکھا گیا تو کس وجہ سے آپ مسلمانوں کی آواز بن کر جمہور اکبر اتھائیت ہوئی صحاب گرشتے ہیں یہ ان کو اچھا نہیں لگتا میں آپ کو پھر سے کہوں گا کہ آپ اپنے ایک ایک روڈ کا استعمال کیجئے اگر آپ مہترم گرشتے رسول صدی روی صحاب کی آواز ہوتی ہے آپ کو ایک ایک اور کا استعمال کرنا ہوگا اور اپنے بولنگ کے پرسنٹیج کو بڑھانا ہوگا آپ اس بار 2014 کے الیکشن میں اس طریقے سے اٹھا لیے اتنے اٹھا لیے کہ آئندہ الیکشن میں یہ منافقین آپ کے خلاف پھیرنے کی کوشش بھی کرنا بھول جائے میں آپ کو پھر ایک بار یہ کہتا شروع کہ مستحل ہو جائیے منظم ہو جائیے مجلس اتحاد مسلمین آج کی جماعت رہے وآخر دعوان الحمد اللہ